نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین ینقودون اہد اللہ من بعد مساکہی آمنت باللہ صداق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیہ سیدیہ حبیب اللہ حباب از وقار آج گیارہ نمزار مبارک ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورة البکرہ کی چھبیس نمبر آیت تک قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ستائیس نمبر آیت سے اپنا سبق شروع کریں گے تمامی حباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جیسے آپ ہمیشہ کی طرح محبت فرماتے ہیں ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح ہر آنے والی ویڈیو میں آپ نے محبت فرمانی ہے اور جن حباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ضرور اور ضرور چینل کو سبسکرائب کریں چلتے ہیں قرآن مجید فرکان حمید کی سورت بکرہ کی آیت نمبر 27 کی طرف ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ زینا یا انقودونا آہد اللہ من باہدی مساکہی وی اکتاؤنا ما عمر اللہ بیہی انیو سالا وی افسدونا فی الارد اولئیکاہم الخاسرون وہ جو اللہ کے آہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں اللہ زینا یا انقودونا آہد اللہ اور جو اللہ کا آہد توڑتے ہیں اس سے وہ آہد مراد ہے جو اللہ تعالی نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا ایک اور یہ ہے کہ آہد تین ہیں پہلا آہد وہ ہے جو اللہ تعالی نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اس کا بیان سورہ عراب آیت نمبر 172 میں ہے دوسرا آد انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقصود ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں اس کا بیان سورہ عذاب آیت نمبر 7 میں ہے تیسرا آد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں اس کا بیان سورہ عمران آیت نمبر 187 میں ہے ما عمر اللہ بیہی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو ماننا تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق کا پرجمہ ہونا ان کو قطع کرنے کا مہنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا ہے بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے قیفہ تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور بڑائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لئے انہیں غطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی پھر زندگی کی مدد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لئے ہوگی یا قیامت کی پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لئے اس کی طرف لٹائے جاؤ گے تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہائیت عجیب ہے اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لئے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا تو اس کی عطاوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یار سے غافل ہونا اور نشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شیعان شان نہیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کے طرف قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا پہاڑ کانے کھیتی سمندر وغیرہ ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دینی اور دنیاوی فائدہ کے لئے بنایا ہے دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار کر سکتے ہو ایک اہم قائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لئے مباہ یعنی حلال ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي اور وہ ہر شئے کا خوب علم رکھتا ہے کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے کیونکہ ایسی حکمت سے بری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شئے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کو غلط باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندگی کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے اب آپ از وقار آج ہم نے قرآن مجید پرکان حمید کی صورت البقرہ کی آیت نمبر انتیس تک ترزمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بار عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیشہ کی طرح ایک پیغام آپ کی نظر آپ ہمارے یوٹیوب چینل نیمو سٹوڈیو کو لازمی لائک شیئر اور کمنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا ظاہر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیمو سٹوڈیو کی جو ٹیم ہے بہت محنت کے ساتھ آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتی ہے آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ نیمو سٹوڈیو کی ٹیم سے محبت کریں وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بوکس میں لازمی اپنے خیالات کا ظاہر کریں اللہ ہم سب کا احامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ